مومنین جڑے لوگ بار تشریف فرماؤ اندر امام بارگاہ تشریف لہاو محقق دورا اللہ ما کرامت عباس حیدری صاحب ممبرت موجود نے فضائل و مسائب آل محمد بیان فرمان گے ایک الان سمات فرمالو انی محرم الحرام موزا چک فضل شاہ مجلس ازا سالانہ منوقد اندیئے جیدی پڑھنا لینے زاکر زیغم با صاحب ٹرپا بوٹے شاہ زاکر نجمل حسن شرازی آپ پلوال زاکر منتظر مہندی زاکر اظہار شرازی صاحب زاکر سجاد شاہ آف شماری اور دیگر علماء و زاکرین خطا فرمان گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات اہل بیعت دیا دشمنہ دلانات برائے خوشنو دیئے محمد و اہل بیعت محمد بلانتر صلوات اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیں خاندال زاکر پہ بلانتر صلوات تھوڑا بیٹا چھوٹا عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العربین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین والا لیہ تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین والانت اللہ علا آدائے مجموعین میری یوم لحاظ الی یومدین و بعد یومدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ يُقِيبُنَ السَّلَاةَ وَيُتُونَ الزَّكَاةَ وَحُمْرَا کیون صلوات بر محمد ایسے نہیں بلانتر صلوات بڑھئی محمد صلوات حضرین گرامی قدر عشقان رسول خدا مہیبان اہلِ باب عزدران نے مذہب کر بلا تمام مسلمان بھائیوں کے لئے محبت بھرا پہغام ہے سورہِ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر پچپن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جس میں تین ولایتوں کا ذکر ہے اللہ نے اپنی ولایت کا ذکر کیا رسول اللہ کی ولایت کا ذکر کیا اور تیسرا کہا کہ وہ ولی جو حالت میرے خوب میں زکاة دیتا ہے یا ہمارے مسلمان بھائی یہ خاموشی نہیں تو جو ہے اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی اللہ نے اپنا نام بھی لیا رسول اللہ کا بھی نام لیا تو مولا علی کا بھی نام لے لیتے مسئلہ حل ہو جاتا جو اللہ جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے اگر اللہ جنابِ علیہ السلام کا ڈائریکٹ نام لے لیتا تو لوگ جو علی کے زد میں انگوٹھیاں دے رہے تھے وہ نام بھی علی رکھ 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 رہے تھے توجہ تھے آئے لوگ کہتے یہ آئے علی ابن ابھی طارب علیہ السلام کے لیے نہیں فلان علی کے لیے آئے اللہ نے نشانی بتائی اللہ ولی اس کا رسول ولی تیسرا وہ ولی جو حالت رکو میں زکاة دیتا ہے دیتا تھا نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ اب جب تک قرآن زندہ ہے یہ آیت زندہ ہے جب تک آیت زندہ ہے یہ ذکر زندہ ہے جب تک ذکر زندہ ہے کوئی نہ کوئی دیتا رہے گا زکاة تو سوچو اب وہ کون ہے جو علی کی جگہ زکاة دے رہا ہے وہ تیرا باروہ امام ہے سلوات پڑی یار محمد آر پنکہ ایسا لیے بلکتا سلوات پڑی ماننا کہ بڑی خاموشی گرمی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اللہ ولی اشہد اللہ الہی اللہ اس کے رسول ولی اشہد انہ محمد رسول اللہ تیسرا وہ ولی جو حالت رکو میں زکاة دیتا ہے پتہ چلا ولایت کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے جو ملت جعفریہ نے تشیعو نے رسول اللہ کے بعد پنکہ بے وکوف ادھر کر دیا آپ سلوات پڑی یار محمد ولایت کا جو میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اللہ نے قانون دے دیا کہ ولایت معصوم کے لیے اللہ جو خالق اسمت ہے رسول اللہ جو خاتم و نبیر اور تیسرا وہ ولی جو حالت رکو میں زکاة دیتا ہے کیا کائنات میں کوئی ایسا ولی دیکھا ہے جو ایک ہی وقت میں زکاة بھی دے نماز بھی قائم رکھے آہا سلوات پڑھی آل محمد پار صلی اللہ محمد آل محمد چلے نعرہ نہیں بھی لگاتے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے آنا تاکہ میں بات کو سمجھا سکوں اللہ بانی مئلس کی عظیم محنت کو اپنی بارگاہ میں قبر فرمائے ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ الرات کی قل قفا بللہ شہیدم بینی و بینکم و من اندہو علم الكتاب حبیب تری گواہی کے لئے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے حبیب تری گواہی کے لئے ایک اللہ گواہ اور ایک وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے یہاں بھی علیب نے بھی طالب کا نام نہیں لیا پتا چلا قرآن میں اللہ نے یہاں بھی امتحان لیا ہے علیب کا نام لیکن نہیں لیا صفت بتائی ہے تیسرا کون گواہ ہے جو کلے کتاب کا عالم ہے اب کلے کتاب سے کیا مرات ہے صرف قرآن نہیں تورات ضبوت انجیل اور قرآن جب یہ چاروں اکٹھی ہوں گی تو یہ کل کتاب کہہ رہیں گی اب پوری کائنات میں شوائے ابو طالب کے بیٹے کے کوئی دکھا دو جس نے ممبر میں کھڑے ہو کے کہاو تورات والے تورات سے پوچھے زبور والے زبور سے پوچھے انجیل والے انجیل سے پوچھے میرے مولا قائنات نے چاروں کتابوں سنا کر دنیا کو بتا دیا جس کا حالی آتے چاروں کتابوں کا وارش ہو اس کا نبی جبریل سے نہیں پڑتا ہا 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 اللہ اکبر مولا سلام علیکم عام جبریل کے آنے کا انکار نہیں کرتے جاہل ہے وہ بندہ تھوڑی بیٹا آواز کھوڑے ذرا جاہل ہے وہ بندہ جو جبریل کے آنے کا انکار کرے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جبریل نے رسول اللہ کو پڑھایا ہے تو ہم یہ نہیں مانتے امی کے مانتے تم سمجھے ہی نہیں یہ خاموش ہی نہیں بیرے ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو القاب مبارک ہیں اس میں ایک نام ہے امی امی سے بنات کیا ہے لوگ کہتے ہیں جو امی اسے کہتے ہیں جو پڑا لکھا نہ ہو جاہل تو تو علاقے کا کانسلر جاہل برداشت نہیں کرتا اللہ کی غیرت کیسے برداشت کرتی ہے کہ آدم سرے کریشتہ تک ہے نبیوں کا جو سردار ہے وہ تعلیم یافتہ نہ ہو وہ انبار ہو آؤ میں تجھے بتاؤ امی سے مراد کیا ہے امی سے مراد ہے جس کا کوئی استاد نہ ہو جس نے کسی مکتبے میں پڑا نہ ہو نہ کوئی نبی سے افضل تھا آئے ہائے سردار پڑھے یار بحمد بھائے نہ میرے رسول سے کوئی افضل تھا بوارش شاہ صاحب نہ میرے نبی کا کوئی معلم تھا کہ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمانی الرحمان علم القرآن خلق النسان علموح البیان رحمان وہ ہے جس نے پہلے خلق کیا نہیں پہلے قرآن دیا پھر خلق کیا پھر بیان کرنے کا حکم دیا پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے بھئی کوئی پیدا ہوتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا آئے باؤس کے لائے شاہ جی ایک بلان طرح صلوات پڑھی یار محمد بھائی بسم اللہ باؤس جی اللہ باؤس جی کے درجات میں بلندی فرمائے اندھائی دکھ ہوا کلو نفس انضائقہ تل موت باتکی شاہ جی کو مولا درجات میں بلندی فرمائے بڑا عظیم نقصان ہے سادات عزام کا لیکن حسین اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنا مہینہ مقرر کرتا ہے ذاکرہ البید جناب مولانا عباس کمی صاحب اللہ ان کے بھی درجات میں بلندی فرمائے آپ اکثر دیکھیں امام حسین کے کافی ذاکر محرم اور سفر میں گئے ہیں اس لیے کہ حسین منتخب کرتا ہے ہائے ہائے تمنا تھی کہ پیوندے زمین کربلا ہوتے جس کا یقین ہے بولنا تمنا تھی کہ پیوندے زمین کربلا ہوتے وہاں بھی خاک ہوتے مگر خاک شفا ہوتے ہائے ہائے تمنا تھی کہ پیوندے زمین کربلا ہوتے وہاں بھی خاک ہوتے مگر خاک شفا ہوتے ایک علی کے نوکر کو کسی نے تانہ مار کے کہا تھا اگر تم پاکستان مر گئے پھر اگر تم کسی اور ملک مر گئے پھر اسے کہا مانوس ہو اتنا تیری کربل کی زمین سے ہائے ہائے مانوس ہو اتنا تیری کربل کی زمین سے میں دفن کہیں ہوں اٹھوں گا وہیں سے سلوات پڑی جال محمد آر بڑے عطب کے دارے میں مجلس ہو رہی ہے مولا آپ کو سلام رکھیں ایسے مجلسیں ہوتی ہیں جہاں شورنے شعور ہو زونیہ کے ہر بات پر قرائے کے لوگ اٹھ کے دات دیں تو مجلس ہے امام حسین کے ذاکر کا کام ہے دل سے پڑھنا عزادار کا کام ہے دل سے سننا نہ کوئی نبی سے بڑا عالم توجہ نہیں فرمائے نہ کسی نے نبی کو پڑھایا باجی میں نے اس سال آپ کی دعا سے انیس ہمازان کو سما ٹی وی پر ایک بہت بڑا مسئلہ حل کی ہے معذر چاہتا ہوں بیس سمزان کو اس سال بیس سمزان دو سو اکیس کو دو ہزار اکیس کو میں نے کہا کہ جی جب میرے مولا کائنات مسائب نہیں پڑھا میرے مولا کائنات کو ضرور لگی نا میرے بادشاہ علی ابن امی طالب علیہ السلام کو تو سرکار کو لائے گیا اب نبی کا علم بتا رہا ہوں تو میرے مولا نے فرمایا سلونی سلونی پوچھو پوچھو مجھ سے میں زمینوں سے بہتر آسمانوں کے راستے جانتا ہوں تو جناب حسن نے کہا بابا یہ بھی کوئی وقت ہے آپ نے کہا حسن یہی تو وقت ہے ہائے 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 مجھے نہیں پتا کون کیسے سنے گا یہی تو وقت ہے تیتیس صحابہ اکرام نے سوال کیے تیتیس کے تیتیس صحابہ کو میرے علی نے جواب دیا جواب دینے کے بعد میرے علی فرماتے ہیں یہ بتاؤ زمانہ صحت میں اور ضرب لگنے کے بعد کوئی جواب میں فرق تو نہیں ہے کہا نہیں یا نہیں جواب تو آج پہلے سے بھی زیادہ خوصورت ہے آپ نے کہا بیٹھ چاؤ اپنی تعریف کے لیے نہیں بتایا اپنے نبی کی شام بیان کرنا چاہتا ہوں کہا کیا مطلب کہا جب زہر میں پوجی ہوئی تلوار میرے حلق میں اترنے کے باوجود میرے دماغ میں فرق نہیں آیا تو معمولی بخارش ہے میرے نبی کو ہزیان کیسے ہوا آہاں تو جو ہے نا کیا بات ہے آپ کی سلوات پڑی یا محمد پہ برانتا یا رسول اللہ یا علیہ ایک بلند تر سلوات پڑی بسم اللہ آئیں جے پاک بی بی سندگی تھی ایسا نہیں بلند تر سلوات پڑی لیس مجھے بھی اپنے وقت کے اندر چھوڑنا ہے چونکہ آگے حاضری دن نہیں ہے اور میرے پیارے بھائی بھی تشریل آئیں زاکر حسین ہیں انہوں نے بھی پڑھنا ہے تو جو ہے جناب دیکھئے گا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں وہ مولا ہیں جنہیں جنابِ علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ انت سیدی انت مولائی نہیں غور کیا جمعہ پاک یا رسول اللہ انت سیدی انت مولائی اے میرے سید جسے علی کہے نا تو میرا بھی سید ہے تو نجسوں کی اولادوں کو حق نہیں ہے اسے اپنے جیسا کہے آئے ہائے بتانے کو غور کر رہے کہ نہیں تم میرے رسول کی بات کرتے ہو کوئی میری جذباتی کچھ گو نہ سمجھنا آؤ قیمت با سیدری لالا موسیٰ میں چیلنج کر رہے ہیں ماں نے پیٹے نہیں چنا جو پوری کائنات میں علی جیسا ہو سکے آدم سلے کے قیامت تک کوئی ماں نے پیٹے نہیں چنا جو کعبے میں آیا ہو تو جب پوری کائنات میں لکھا نبی کے علی جیسی نہیں ہے تو کوئی ابو چہل میرے نبی جیسا کیسے ہے آئے ہائے اللہ وکبہ حلدری پاک بی بھی آپ کو سامر رکھیں اتنی بڑا سلوات بڑی یار محمد بار توہین صاحبہ پر بڑا جوش آتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں واقع صاحب اکرام کی توہین نہیں ہونے شاہی ہے میں نے دس دن امن کا پیغام دیئے آئے بھی امن کی بات کر رہا ہوں لیکن میری جان رسول اللہ کا ہے میرے نبی کریم ہے تمہیں پتہ ہی نہیں یہ نبی کی حصت کیا ہے اللہ وکبر میں ایک جملہ حدیعہ کھا رہا ہوں خدای قسم صبح تک نہ نہ بولو میں علی کا نوکر ہی نہیں ایک دن صاحبہ نے پوچھا یا علی یا علی اپنی کوئی بڑی فضیلت بتائیں او میں صد کہہ جاؤں آج یہ جملہ میرے نہیں میرے مولا کائنات کے ہیں اپنی سب سے بڑی فضیلت دائیں میرے مولا مشکرہ کے فرمایا تمہیں کیا لگتی ہے کہ سرکار آپ این اللہ ہیں آپ نے کہا یہ فضیلت ہے مولا آپ سید العرب ہیں کہا یہ بھی فضیلت ہے مولا آپ امیر المومنین ہیں کہا یہ بھی فضیلت ہے مولا آپ قاتل المشرقین ہیں کہا یہ بھی فضیلت ہے مولا آپ امام المتقین ہیں کہا یہ بھی میری فضیلت ہے مولا آپ سید العرب ہیں کہا یہ بھی میری فضیلت ہے مولا آپ رئیس کعبہ ہیں کہا یہ بھی میری فضیلت ہے کہا مولا آپ شاملِ درود ہیں کہا یہ بھی میری فضیلت ہے کہا مولا آپ نے کعبے کو زد دی کہا یہ بھی میری فضیلت ہے لیکن ان میں سے کوئی ایسی فضیلت نہیں جس بھی علی کو ناز ہو کہا مولا پھر وہ کون سی فضیلت ہے جس بھی آپ کو ناز ہے کہا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرا نبی فرماتا ہے میں اللہ کا گواہ ہوں علی میرا گواہ ہے ہائے ہائے کوئی ہے سننے والا میں اللہ کا گواہ ہوں علی بسو اللہ میرا نبی اللہ کا گواہ ہے اور میں علی اپنے نبی کا گواہ ہوں اب بات ایک کرنی ہے چونکہ اشہ میں بات مکمل نہیں ہو سکتی میرے برد عزیز کس مکرامی ماشاءاللہ سیدادے ہیں ماشاءاللہ چیرے بولتے ہیں نا سید بندہ محنت سے نہیں منتا سادات کی حرمت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا میں نے اس نے بھی کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں باوارش آجی سید بندہ محنت سے نہیں منتا سید بندہ اللہ کے کرم کی عطا کا نام ہے سید سید کا معنی ہے سردار ویسے سردار سکھوں کو بھی کہتے ہیں یہ کلچر کے سردار نہیں ہے یہ قرآن کے وارش ہے سید وہ ہے جن کے قرآن کہے یاسین والقرآن الحقیب اے میرے سید مجھے قسم قرآن کی جو حکمتوں سے بھڑا ہوا ہے تو مرشدین میں سے ہے ہائے 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 سلوال پڑھی آل محمد پا مولا آپ کو زندگی صحیح سلام دیتا ہو میرے مولا امیر علیہ السلام نے قدم قدم پر اپنے نبی کی شان منائے اپنے نبی کی عزت بدائے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں لالا موسیٰ میں اگر آپ نے غور فرما لیا اس سے بڑا عدب علی پر کوئی جملہ نہیں ہو گیا انشاءاللہ میری بی بی نے چاہتا ہوں میرا خود دل کر رہا ہے میں آج ہستہ ہستہ پڑھوں وگرنہ مجھے میرا علی تھکنے نہیں دیتا توجہ فرما میں نے ڈیڑھ ڈیڑھ کھنڈا کے میلیز پڑھی ہے ہر جگہ صرف آپ کے نہیں ہر جگہ پہ پڑھی ہے توجہ فرمائے گا ایک دن میرے پاک آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کی ذرہ گر گئی توجہ فرما نا بڑا باریک جملہ ہے ذرہ گر گئی تو صحابہ اکرام کے ہاتھ آئی انہوں نے مولا علیہ السلام سے پوچھا کہا یا علی اس ذرہ کو پہچانتے ہو آپ نے کہا نہیں آپ نے غور نہیں کیا وہاں بھی ایسے خاموشی ہو گئی تھی کہ علی اور کسی سوال کا جواب نہ دے آپ نے کہا نہیں ایک منافق اٹھا صحابی تو نہیں تھا علی کا دشون ہوتے ہی منافق ہیں نبی کے پاک صحابہ تو پاک صحابہ ہیں نا باغ جی وہ منافق اٹھا اور کہتے ہیں یا علی ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہو میں نبی کا بلافصل ہوں میں نبی کا خون ہوں میں نبی کا حسب ہوں میں نبی کا نسب ہوں میں نبی کا بھائی ہوں میں نبی کا وزیر ہوں میں اللہ کا ولی ہوں میں آخی ہوں میں این اللہ ہوں لسان اللہ ہوں وجہ اللہ ہوں اسد اللہ ہوں وزن اللہ ہوں ولی اللہ ہوں حجت خدا ہوں امام البحشر ہوں قاتل مشکین ہوں امام المتقین ہوں آئے پہشانہ نہیں یہ رسول کی ذرا ہے آپ نے کہا خیموش ذرا سینے پر ہوتی ہے علی کی نگاہیں کبھی محمد کے قدموں سے اوپر نہیں آئے آئے ہائے کوئی ہے اس قدر کرنے والا یہ طرح میں رشالت اللہ اکبر کہا ذرا ہوتی ہے سینے پر اور مجھ علی کی نگاہیں اور میں صدقے جاؤں اور میں صدقے جاؤں زمانہ سیکھے رسول کی عزت میرے نبی سے کہا کہ بیس علی کی نظر کبھی اپنے آقا کے پیروں سے اوپر نہیں اٹھی ذرا سینے پر ہوتی ہے یہ ہے علی کی اطاعت اب نبی کی محبت بتاؤں یہ ہے بابا جی علی کی اطاعت اور اب میرے نبی کی محبت کیا ہے اپنے علی سے سامنے رکھ کے کھانا بیٹھے ہیں کتاب کا نام ہے مدینہ المعاجز سامنے کھانا رکھ کے بیٹھے ہیں اور جنابی رسول خدا دعا فرمارے ہیں اے پالنے والے اے میرے رب رحیم اوہ میں صدقے اے میرے رب رحیم میں محمد مصطفیٰ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو تجھے اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ پیارہ ہے اور جو مجھے سب سے زیادہ پیارہ ہے وہ ابھی آ جائے ابھی دعا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے علیہ السلام نے حاضر ہو کے کہا لبیک یا رسول اللہ ہائے 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 سلوات پر یا محمد آئے با جفر شاید بولا آپ کو سابر کی مدد کے بعد آپ نے بڑے بھائی کہے زیارت کے شرف ہوا ایک جملہ سنیں شان رسالت پار شان عصت علی ابن ابھی تھالے بھالے ہیں ہم کیوں علی نہیں کرتے ہیں وجہ کیا ہے ہم اپنے مولا کی ولایت کیوں پیان کرتے ہیں لوگ سمجھتے نہیں لوگ الزام لگا دیتے ہیں یہ جو شیعہ ہیں نا یہ ویسے بڑے اچھے ہیں مگر یہ مولا علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں یہ غازی عباس علمدار کا پاکیزہ علم ہے وہ شیعہ ہی نہیں جو علم پہ ہاتھ رکھے جھوٹی قسم کھائے اس کی نسلیں پر بات ہو جاتی ہیں لائف چل رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں بی بی سیدہ کی چادر کی کافر ہے وہ بندہ جملہ پورا ہونے دینا کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے آئے 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 کوئی آئے کدھر کرنے والا آہا آہا کافر ہے وہ بندہ بشو اللہ بشو اللہ آپ جئے آئے داری کافر ہے وہ بندہ جو علی علیہ السلام کو اپنے نبی سے بڑھائے اور منافق ہے وہ بندہ جو میرے علی کو چھپائے کہیں بھی چھپائے علی چھپانے کے لئے نہیں ہے میرا بادشاہ ظاہر کرنے کے لئے ہے میرا بادشاہ نسلوں کی پہچان ہے میرا بادشاہ کائنات میں صداقتوں کی پہچان ہے تہارتوں کی میزان ہے میرا آری ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے آئے میں اندر آ رہا تھا تو با جی وہاں سید ایک دن کا بھی ہو بھی خابل عزت ہے چھوٹے بڑے میں ہم نہیں دیکھتے سید ایک دن کا بھی ہو باپ ہے سید ایک دن کی بھی ہو ماں ہے عدب سے ملتا ہے من دیکھو علم تو ابیلیس کے پاس بھی بڑا تھا لانت اللہ کر کے نکالا ہے جرم تھے کس کا کیا تھا بڑا عالم تھا اتنا عالم کہ مولمِ ملائک تو باوجید جرم کیا ہوا تراب کے انکار کر بیٹھا پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں تراب کے انکار بیٹھا کہتے ہیں یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں مٹی سے میں افضل ہوں میں تراب کو نہیں چھوگا اب مجری پتہ کون کیشے بولے گا تو جو تراب کا منکرہ ہو اللہ اس پر لانت کر کے شیطان بنا دیتا ہے تو جو ابو تراب کا منکرہ اس کا کیا حال ہوگا سلوات پڑی یار محمد وار مولا آپ کو زندگی دی سیدہ سلامت اکھے باج آفری شاہ جی بولا آپ کو سابق تمام سادات عظام کو مولا زندگی صحیحت سلامتی اطافر بھائے جملہ سنیے گئے اب میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کیا فرمایا تھا میرے مولا نے سلونی سلونی پوچھو پوچھو مجھ سے میں علی زمینوں سے بہتر آسمانوں کے رستے جانتا ہوں یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ رستے جانتا ہوں رستہ تو کوئی بھی جانتا ہے آپ نے فرمایا تھا میں زمینوں سے بہتر آسمان کے راز جانتا ہوں نہیں سارے نہیں پہنچے میں یہاں باہر نکل کے کسی سے پوچھو بیٹا جیٹی روڈ پہ جانا ہے وہ کہے گا کبلہ اس گلی سے ایسے ہو جائیں آگے سے یوں ہو جائیں یوں ہو جائیں آگے جیٹی روڈ اسے بھی رستہ پتا ہے رستہ پوچھنے کے لیے شیعہ سنی دوبندی ہونا ضروری نہیں رستے کا پتہ ہونا ضروری ہے مگر راز ہر بندہ نہیں بتاتا راز وہی بتاتا ہے جو اندر کا ہو آئے آئے سلوات پڑھ یار محمد پار وہ مجھے اپنے وہ در والے ہیں آل محمد جو ہیں بولو سارے وہ گھر والے ایک جملہ آج حدیعہ کرو صبح تک نہ بولو علی کا نوکر نہیں شیعہ سنی کو ملا کے جا رہا ہوں لڑا کے نہیں جا رہا میں شاید مسائب بھی نہیں پڑھوں گا باجی پڑھیں گے تاکہ میں ایک حصہ مکمل کھا لو میرے بیٹا بہت خوبصورت جملہ ہے دیکھئے صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کا تقابل کر کے آپ اس میں جھگڑ کر اسلام کو کمزور نہ کریں اللہ کا واسطہ شیعہ سنیو ایک ہو جاؤ میں بتاتا ہوں جو نبی کی سواری بنے اسے صحابی کہتے ہیں جو گرمی کی ویسے خاموش ہیں وہ بے شک نہ بولے جو نبی کی سواری بنے اسے صحابہ کہتے ہیں جو نبی کے سوار بنے آپ نے غور نہیں کیا اسے آلِ محمد کہتے ہیں یا تو حسنین سوار ہوئے یا فتح مکہ کے موقع بار میرا علی سوار ہوا کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا اسے قیمت پاس یہ کیا عدل ہوا صحابی سوار ہو تو آپ کہتے ہیں صحابہ نہیں رہتا ارلی کاندے پہ سوار ہو کوئی کیسے علی رہتا ہے میں نے کہا بھی جواب دیتا ہو ابھی دیکھتا ہوں جواب ایک کاغذ لو کیا کرو کاغذ اس پہ لکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں میں نے کبھی حضور کا درک نام نہیں لیا ایک کاغذ نے شاجی بہت سنین شاجی اور اس پہ لکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ کو دوں کیا کرے گا چومے گا بسو اللہ ایک اور سیزدہ آگئے باپیر ازار شاید صاحب بسو اللہ مرشد مولا زندگی سے اسلام دے جی میں بلکت ہوں آپ کی دادی کا کرم ہو گیا نا مجھ بار دل کیا ہے علی علی کرنے والے تو قبروں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں علی سے محبت ہونا توجہ فرمانا آخری جملہ اور سلام ارز کارا اگر میں آپ کو کاغذ پہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کے دوں میں شیعہ کو دوں چومے گا سنی بھائی کو دوں چومے گا وہابی بھائی کو دوں چومے گا اہل حدیث کو دوں چومے گا مسلمان ہونا اس کا شرط ہے ٹھیک ہے نا اگر ان چاروں مسلح میں سے ماذا اللہ نکل کفر کفر نباشت کوئی عشم محمد پر میں نام محمد کی بات کر رہا ہوں جسم محمد کی نہیں اگر ان چاروں میں سے کوئی جسم محمد پر پاؤں رکھ دے بولو پیر جعفر شاہ جی نے اس کے گلے میں کپڑا ڈالنا ہے گھسیڑتے ہوئے پولیس سٹیشن دخل آ جائے گا مہمودہیاں جی دو سو پچانوے سی کا پرچہ کھاٹے ایسے چو بھی مسلمان ہوگا ایسے جرم کیا کیا ایک شاہ جی جیس نے میرے سامنے حضور کے نام پر پاؤں رکھا ہے وہ کہے گا میں بھی مسلمان ہوں میں بھی مدائی ہوں واہ مسلمان ہوں تمہیں پتہ نہیں چلا انہی کس بادشاہ کو کہتے ہیں کائنات میں کوئی مہنے پیٹے نہیں چلا اس میں محمد پر پاؤں رکھو تو کافر کہہ رہا ہوں انہی جسم محمد پر کھڑا ہو تو ولی اللہ کہہ رہا ہے آئے ہائے آئے ہائے تو جو ہے نا اللہ اکبر اس کی وجہ ہے نا 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 یہاں تک بات مکمل نہیں ہوگا میں باوہ جی بات وہ کرتا ہوں جس کا مکمل ڈیفینس ہو یہاں تک کوئی کہہ دے گا جی شیعہ جذباتی خطیب تھا بس مولا علی کو بڑھانے کے لئے کہہ دیا وجہ جب دوسرے کسی صحابی کو جب کسی انسان کو حق نہیں باس کہلنے شاہ جی کہ وہ اسم محمد پر پاؤں رکھے تو جنابی علیہ السلام جسم محمد پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں یہاں رکھو قرآن اس مِمبر پار ایک اور قرآن لےاؤ اوپر رکھوں ایک اور قرآن لےاؤ اوپر رکھوں چودہ قرآن ایک دوسرے کے اوپر رکھ دوں بولو سارے شیعہ بولو نا چودہ قرآن پاک ایک دوسرے کے اوپر رکھ دوں نیچے والے قرآن کی دوہین ہے بولو سارے کیوں یہ تو نیچے رہ گیا سب کہیں گے بے وقوف نیچے بھی قرآن ہے اوبر بھی قرآن ہے درمیان بھی قرآن ہے آپ تجھے پتا چلا نبی نے کیوں فرمایا تھا پہلا بھی محمد آہا ہاہا اللہ اکبر درمیانہ بھی محمد آخری بھی محمد بس ایک جملہ اور سلام بڑا مارا ہے مسلمانوں نے رسول اللہ کی بیٹیوں اللہ باہت سابر شاہد بہل کے درجات پر بلندی فرما صرف ایک جملہ پڑھوں گا میں مازد چاہتا باجی میں نے چالیس چالیس منڈ کے مسائب محرم میں پڑھیں چونکہ مجھے آگے حاضر دینی ہے اے اسال سواب کی مجلس ہے علم پہ ہاتھ ہے اگر آپ سے جھوٹ بولوں میں بانیہ مجلس کا شکو گزاروں میں نے پھر بھی ڈیڑھ گھنٹے انتظار کیا ہے مولا ان کا یہ صفح ماتم اپنی بھرکہ ہمیں قبول فرما ہے مسلمانوں ایک سوال کروں گا ممبر سادات کے حوالے کرنے لگاؤں ممبر ہے ہی سادات کا ہم تو نوکر ہیں ہم تو قرائے دار ہیں بی بی کے بچوں سے بھیق مانگ کر اس ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں ہمارا حق نہیں ہے یہ ممبر ممبر حق ہے سادات کا مگر قریمی ہے زہرہ کی کہ وہ اپنے بچے کے نوکروں اس ممبر پہ کھڑا کھڑ دیتی ہیں اور ہمیں غرور پیدا ہو جاتا ہے قرامت عباس کوئی بڑی شائع ہے جو اس ممبر پہ کھڑا ہو گیا آنے کی ویلیو نہیں ہے اگر زہرہ کے بیٹے کے ساتھ منصوب نہ ہو جاؤ مسلمانوں ہم سے روز سوال کرتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں کائنات کی تین شریف بیٹیاں تھی ان کا خصور بتا دو ایک رسول عربی کی پاک بیٹی نام نہیں لوں گا نکل جائے تو معافی مانگتا ہوں ایک رسول عربی کی پاک بیٹی تھوڑی بیٹا آواز کھولنا ایک جنابِ علی علیہ السلام کی مقدس بیٹی ایک چار سال کی مریمِ کربلا جنابِ حسین کی پاکیزہ بیٹی ان شہزادیوں کا قصور کیا تھا دادی کا ہاتھ یہاں کیوں تھا جزاک اللہ جزاک اللہ پھپی کا ہاتھ یہاں کیوں تھا حسین کی بیٹی کے ہاتھ یہاں کیوں تھا علامہ دربندی کی ایک روایت ہے وہ آپ کی نظر کر کے ممبر چھوڑا بڑے آرام سے کسی ایک مومن کی خائن نکل گئی میرے لئے کافی ہے باجی وہ فرماتے ہیں کہ خیامت کا روز ہوگا اعلان ہوگا یاہلِ ما شہر اپنی نگاہوں کو جھکا لو آدم اپنی صفت کا تاج اتار نو اپنی صفت کا تاج اتار یہیہ ابراہیم انوش عیسیٰ موسیٰ یہاں ایک آواز پونجے گی میرے حبیب میرے محبوب میرے رسول آج آپ بھی آنکھیں بان کر لیں زمانے کا رسول روکے کہے گا میرے اللہ میری بیٹی آ رہی ہے میری فاطمہ آ رہی ہے کیا میرا بھی پردہ ہے کہا محمد جس حالت میں آ رہی ہے نا امہ خوربان جب برداش نہیں کر سکو گے اس کے ایک ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا امامہ ہے دوسرے ہاتھ میں عباس کے بازو ہے جنابی رسول قدا فرمائے گا آخری جمعہ بالکل میرے اللہ میں تیرا محبوب ہوں مگر بڑا غریب ہوں اللہ کرے میں سمجھا سکا میں تیرا محبوب ہوں مگر بڑا غریب ہوں میرے حبیب کیسے کہا مولا میری قبر کے سامنے میری بیٹی کی قبر پر کوئی چلاخل جلانے والا نہیں میری قبر کے سامنے میری بیٹی کی قبر پر کوئی چاہتر جلنے والا نہیں باوہ ازار شاید صاحب علامہ دربندی فرماتے ہیں رسول کہیں گے یا ساتھ علی کھڑے ہو جائیں گے کہا یا رسول اللہ آپ آقا میں نوکہ لیکن مولا میں آپ سے بڑا مظلوم ہوں علی وہ کیسے کہا مولا تیری بیٹی کی قبر تیرے سامنے ہے آئے 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 میری بیٹی کی قبر شام میں بڑ گئے جب تک نہیں روز سکا سلام کریں رکھوں جنب حسین اٹھ کے کہیں گے نانا تم بھی سردار ہے ہائے محصد کے نانا آپ بھی سردار ہیں بابا آپ بھی سردار ہیں آپ سید الانبیاء ہیں آپ سید الالیاء ہیں میں دونوں سے غریب ہوں حسین کے آنسو پوچھ کر رسول کہے گا میرا بیٹا حسین تو کیسے غریب ہے رسول کا بیٹا ہاتھ چھوڑ کے کہے گا مولا کفن تیری بیٹی کو بھی مل گیا بابا کفن تیری بیٹی کو بھی مل گیا آپ پورے محشر میں دیکھ ایک میں بے کفن ہوں ایک شکینہ اللہ اللہ نتوالکوم الزالمین اللہمہ تقبل منہ انہا کنت سبیلی وطواب الرحیم برحمت کی مہم بارگریت شریف لہبو گرمی دی شدت دا بلکل احساس زاکریہ لبیت فخر الزاکرین بحرلو